صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی مکمت صلو علی حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علی حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے سبحان اللہ تو یہ تیسری قرآن نے تو وہ بولیں گے وہ تو عیسیٰ علیہ وسلم والوں کے لیے تھی یہ کہیں گے تو اگر کوئی کہے گا تو ٹھیک ہے کہاں کہتے ہیں کہ وہ ہم پر مائدہ بھی آیا نہیں تو ایک قرآن نے ہم کو ایک تو اشارہ تو دے دیا نا کہ جب کوئی اہم ترین نعمت نازل ہونا تو وہ دین عید کا کہا جا سکتا ہے تو اب بارہ ربی نور شریف کو کیا مائدہ سے چھوٹی نعمت ہم کو ملی تھی ہمیں وہ نعمت ملی تھی جس کے صدقے ساری نعمتیں مل رہی ہیں اور مائدہ بھی اسی کا صدقہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیدا کیا گیا اللہ تعالی نے اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو انہا فلاک کو پیدا نہ کرتا آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا تو یہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا خدا دنیا کے سامان میں میں تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بزر میں ان کا دے میں تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بزر میں امکامیں قیمت کے قلعب جان کفل مدین انشاءاللہ اچھا یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی پارہ ساتھوہ سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو تیرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے طالعیس ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا انزل علینا مائدہ من السماء تكون لنا عیدہ عیدہ لأولنا وآخذنا وآیتہ منك وانزقنا وانتخیر الرازقین میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع و رسالت مجدید دین و ملت علم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ پاک ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو کیوں کرتے ہیں عیسیٰ بن مریم نے ارس کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار خوان دفتر خوان جس کو بھگا ہوں ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے تو لنا عیدن ہمارے لئے عید ہو کے تحت حضرت صدر الفاضل مورانہ نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنائیں اس کی تعظیم کریں خوشیاں منائیں تیری عبادت کریں شکر بجانائیں مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا عبادت کرنا شکرِ الٰہی بجان لانا طریقِ صالحین ہے